بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی کیا آپ کو ہدایت چیز کا علم ہے؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا نمبر ایک لڑکا موسیقی بجاتا تھا اب وہ موسیقی کو حرام سمجھ کر سننے سے گریز کرتا ہے یہی ہدایت ہے وہ لڑکا جو فلمیں اور ڈرامیں پڑھتا تھا اب وہ پرہیز کرتا ہے کیونکہ وہ اسے حرام سمجھتا ہے اور یہی ہدایت ہے وہ لڑکا جو پیار سے پیار کرتا تھا اب وہ اسے زنا سمجھتا ہے اور اسے اجتناب کرتا ہے ایک بار نماز پڑھنے والے لڑکے نے تین بار نماز نہیں پڑھی اب پانچ بار پڑھی اور تحجد یہ ہدایت ہے جو رات کے اندھیرے میں فہاشی کا عادی تھا وہ یہ سوچنے سے گریز کرتا ہے کہ یہ زنا ہے اور اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہے وہ یہ جان کر ڈرتا ہے یہ ہدایت ہے وہ دوست جو بلا ضرورت ہینگ آؤٹ کرتے تھے دنیا کے ساتھ لیٹ جاتا تھا اب جب ازان آتی ہے تو مسجد جاتا ہے یہ ہدایت ہے پہلے اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اب دل میں خوف خدا محسوس کرو یہ ہدایت ہے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا یا دوسری قوموں کی اس نے اسلام کو جان لیا یہ ہدایت ہے اپنی مرضی کو منسوخ کرنا اور خدا کے حکم کو تعمیل کرنا یہ ہدایت ہے دوسروں سے اللہ کا کلام سننا اللہ کے راستے کی طرف بلانا یہ ہدایت ہے وہ لڑکا جس نے لڑکی کی طرف دیکھا آج اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں یہ ہدایت ہے وہ لڑکی جس نے پردہ نہیں کیا اب اس نے پردہ کیا ہے یہ ہدایت ہے لڑکے نے قرآن نہیں پڑھا اور اب تلاش کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور یہ ہدایت ہے جو کوئی خاتمہ نہیں چاہتے تھے آج وہ اللہ کے فیصلے سے مطمئن ہے یہ ہدایت ہے جس نے موت کو یاد نہ کیا اب جو موت کی بعد قبر اور جہنم کی عذاب سے بخشش مانگے یہ ہدایت ہے جو لوگ حرام کی کمائی چھوڑ دیتے ہیں حرام کام چھوڑ دیتے ہیں اور حلال تلاش کرنا مشکل کر دیتے ہیں یہ ہدایت ہے جس کو ڈر ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے گی دوسری چیزوں کو احتیاط سے رکھتا ہے یہ ہدایت ہے وہ برے مزاج غصے میں تھا اب اچھے اور دھیمے لہجے میں بولتا ہے یہ ہدایت ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے یہ ہدایت ہے جس نے پہلے عبادت نہیں کی اب وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی ہدایت ہے الحمدللہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے آمین سم آمین موسیقی